بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خزنت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے جسٹس بابر ستار صاحب کے اس فیصلے کی جس کی گونج طاقت کے ایوانوں میں بھی آج گونج رہی ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے آج ایک انتہائی غیر معمولی انداز میں نہ صرف پروسیڈنگز کو آگے بڑھایا بلکہ ایک بڑا سخت فیصلہ جاری بھی کیا ہے ایک اٹھارہ سالہ طالب علم ہے جس کا نام ہے فیضان عثمان اسلامباد کے شہری ڈاکٹر عثمان کے یہ سابزادے ہیں جنہیں پانچ جولائی کو غالباً اسلامباد سے ہی حراست میں لے لیا گیا تھا یا اغواہ کر لیا گیا تھا اور ابھی تک ان کا کچھ اتا پتا نہیں ہے آج کی سماعت میں کچھ دلچسپ بھی واقعات ہوئے دلچسپ نہیں بلکہ افسوسناک ہم کہیں گے کمرہ عدالت میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے چند سیکنڈ کے لیے ایک سختہ سا تاریح ہو گیا نہ صرف ان شرکا پر جو اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے بلکہ جج صاحب بھی خاموش رہے ہمارے دوست ہیں ساکر بشیر صاحب انہوں نے اس پر ایک ٹویٹ بھی کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے لیکن مین چیز یہ ہے جو آرڈر دیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے اس میں بہت کچھ ہے ایک تو یہ یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ اے لیول کے سٹوڈنٹ ہیں فیضان صاحب اور ان کی درخواست پر آج عدالت نے بہرحال جو حکم جاری کیا ہے اس میں جو سیکٹر کمانڈر ہیں آئی ایس آئی کے اسلامباد کے انہیں بھی اب فریق بنا دیا گیا ہے اور جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل تک فیضان عثمان کو بازیاب کرایا جائے اور عدالت کے سامنے پیش کیا جائے آئی جی اسلامباد لاپتہ فیضان عثمان کو بازیاب کروا کر کل عدالت میں پیش کریں اور عدم بازیابی پر ڈی جی ایف آئی اے کو بھی بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اب فیضان عثمان کو لاپتہ کرنے والے افراد کی نشاندہی کا بھی حکم دیا ہے اور یہ بیسیکلی جو حکم نامہ ہے یہ آج کی سماعت کا ہی حکم نامہ ہے اس میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی فیضان کا میک بک اور موبائل ٹریک کرنے میں آئی جی کی معاونت کریں آئی ایس آئی کے سرویلنس سسٹم کے ذریعے فیضان کے موبائل فون اور میک بک کو ٹریک کریں لاپتہ فیضان کی عدم بازیابی پر فریقین سات روز میں بیان حلفی جمع کروائیں سیکٹری داقلہ دفاع آئی جی اسلام آباد اور سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی بیان حلفی جمع کروائیں بیان حلفی دیں کہ کیا مغوی فیضان کے ٹھکانے کا علم ہے یا نہیں بیان حلفی دیں کہ آپ کے مہتیت یا متعلقہ افراد کو لاپتہ فیضان کے ٹھکانے کا علم ہے یا نہیں آئی جی اسلام آباد عدالت کو مطمئن کریں کہ جبری گمشدگیوں پر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا جائے فیضان عثمان کا کیس بادیوں نظر میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ پرائمہ فشائے فیضان عثمان کا کیس جبری گمشدگی کا کیس ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس واضح کہہ چکی ہیں کہ جبری گمشدگیاں قابل نفرت عمل ہے جسے ختم ہونا چاہیے ناظرین یہ لینگویج سن کر پڑھ کر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں ہی مینز بزنس وہ چاہتے ہیں کہ جو اصل ایلیفنٹ ان در روم ہے اس کو ایڈریس کیا جائے کچھ عرصہ سے یہ بات چل رہی تھی کہ شاید جڈس صاحبان جو ہیں اب اس طرف نہیں جائیں گے جس طرف چھے جڈس کے اس خط کے بعد وہ جا رہے تھے آئے روز آبزرویشنز آ رہی تھی جڈس صاحبان کی جائے مگر پھر ہم نے دیکھا ایک خاموشی خاموشی نہیں ایک بریدنگ سپیس تھی نظر آئی آج جسٹس بابر ستار صاحب نے واضح کیا ہے کہ جبری گمشدیوں کے معاملے پر عدالتیں خاموش نہیں رہیں گی اب آپ اندازہ لگائیں جو فیملیز ہیں جن کے اب سترہ اٹھارہ سال کے بچے کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا اسے اٹھا لیا جاتا ہے اسے پیش نہیں کیا جاتا ان کی اوپر کیا گزر رہی ہوگی یہ ابھی ہمارے دوست ہیں ساکر بشیر صاحب انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے کہ لا پتہ افراد کی فیملیز کا درد لکھنے پڑنے اور اس کی جو ناب طول ہے اس میں آتا ہی نہیں ہے دو ماہ سے لا پتہ اٹھارہ سالہ بیٹے کی بازیابی کی درخواست پر آج دوران سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے سامنے کھڑا بے بس باپ اتنا زارو کتار رویا اتنا زیادہ جذباتی انداز میں رویا کہ ایک دم پوری عدالت میں کچھ لمحات کے لیے سکتا تاری ہو گیا اللہ تعالیٰ ایسی فیملیز کے لیے آسانیاں پیدا کرے آمین اب ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک والد کے اوپر یا ایک والدہ کے اوپر کیا بیٹ رہی ہوگی سترہ اٹھارہ سال کا بچہ اس کو اٹھا لیا جائے اور جس قارن بھی جس وجہ سے بھی اٹھایا گیا ہے اگر اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے لیٹسے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس نے کچھ لا قانونیت کر دی ہے تو ہمارے ملک میں قانون بھی موجود ہے آئین بھی موجود ہے عدالتیں بھی موجود ہیں پولیس موجود ہے تمام ادارے اپنا کام کر سکتے ہیں اور اگر کسی بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے مگر یہاں پر ایسا نہیں ہوا یہاں پر بظاہر جو کیس نظر آ رہا ہے اس میں یہی آ رہا ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کون طاقتور ہے اور اب برداشت نہیں کیا جائے گا اگر سٹیٹ کی اگینسٹ کوئی جائے گا یا سٹیٹ کی پولیسی کے فر انسٹس کوئی جائے گا تو پھر یہی ہوگا اب یہاں پر جسٹس بابر ستار صاحب نے پنگا تو لے لیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کیا فیضان عدالت میں پیش ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ جو سوالات انہوں نے بیان حلفی کی صورت میں رکھے ہیں سامنے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ناظرین سیکٹری داخلہ سے انہوں نے کہا ہے سیکٹری دفاع سے کہا ہے آئی جی اسلام آباد سے کہا ہے اور سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی ان چاروں شخصیات سے انہوں نے بیان حلفی مانگا ہے اور اس بیان حلفی میں جو دو تین سوالات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں دوبارہ ذرا سن لیجئے اپنا بیان حلفی دیں کہ کیا مغوی فیضان کے ٹھکانے کا علم ہے یا نہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے ایک تو یہ سوال اور یہ بیان حلفی پر پوچھا جا رہا ہے دوسرا یہ کہ کیا آپ کے محتیت یا متعلقہ افراد کو لاپتہ فیضان کے ٹھکانے کا علم ہے یا نہیں تو بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمارٹلی جسٹس بابر ستار صاحب نے پھنسانے کی کوشش کی ہے ان حکام کو جو ہمیشہ بچ جاتے ہیں اور یہاں پر اب سب سے پہلے تو مین چیز یہ ہوگی کہ کیا آپ بیان حلفی دیا جائے گا یا ٹال مطول سے کام لیا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بعدی نظر میں یہ معاملہ جبری گمشدگی کا ہے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے یہ واضح کہہ چکی ہیں عدالت اپنے حکم میں لکھوا رہی ہے کہ جبری گمشدگیاں قابل نفرت عمل ہے تو ناظرین بڑا سنگین معاملہ ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا جبری گمشدگیاں یا کسی کو اٹھا لینا اسلامباد سے پہلے تو ہم چلیں دیکھا کرتے تھے بلوچستان میں ایک کام ہوا کرتا تھا جبری گمشدگیوں کا لوگ آج بھی سراپا احتجاج ہیں جب انہیں موقع ملتا ہے وہ احتجاج کرنے اسلامباد پہنچ جاتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی اب نو مئی کے بعد سے یہ سلسلہ پنجاب اور اب وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں بھی شروع ہو چکا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اور بہت سے لوگ اس کو بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب آئندہ کے لیے کیا ہوگا بہرالحقوامی سطح پر پاکستان کی امیج کا کیا ہوگا جہاں پر جو فارن ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں ان کی نظروں میں بھی یہ تمام تر چیزیں تو آ رہی ہوں گی ان کے پاس بھی یہ تمام تر ریپورٹس تو جاہی رہی ہوں گی کہ پاکستان کی عدالتوں میں کس طرح کے مقدمات آ رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے جاگہ سائی تو ہوگی مگر بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ادارے اب کی بار نو مئی کے معاملے کو جواز بنا کر رائٹلی سو یا رونگلی سو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پیغام دیا جائے اوورال پورے ملک کو اور بتایا جائے کہ بھائی اب یہ ہوگا اب اس کے ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے آج ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جو آرمی چیف جنرل آسم منیر نشانے امتیاز ملٹری کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس یہ اعلامیہ ہے اور شرکا کانفرنس کی شہداء کے اسحال و ثواب کے لیے فاتح خوانی فورم کا جو کور کمانڈر کانفرنس فورم ہے فورم کا پاکستان کے امن و استحقام کے لیے شہداء افواج پاکستان دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت فورم کو خطے کی صورتحال قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں سرگرم مشکل ملک دشمن قوتوں منفی اور تخریبی اناثر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولتکاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا فورم نے اس بات پر اس بات کا عیادہ کیا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل عوام حمایت سے انصداد دشتگردی کے لیے قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دے گی فورم نے اس بات پر زور دیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج غیر متزلزل عظم سے ایک مضبوط اور کڑے اعتصاب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اب یہ شرکہ جو ہیں کانفرنس کے کور کمانڈرز کانفرنس کے یہ ان سے منصوب باتیں ہیں فوج میں موجود کڑے اعتصابی نظام پر عمل درامت ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالتر اور مستثناء نہیں ہو سکتا ایک مضبوط اور موثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاغر کرتے ہوئے آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاک فوج دہشتگردوں اب یہ سننے والی بات ہے پاک فوج دہشتگردوں انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری اور قانونی کاروائی کرنے میں حکومت، انتظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی فورم کا دہشتگرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اتمنان کا اظہار فورم نے سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا فورم نے بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا فورم نے اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ مضمت کی فورم نے پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں پر اعتماد اور باقی اس میں آگئے ہیں کانٹینیو ہے بہرحال ناظرین اب اس میں جو چند باتیں ہیں وہ بڑی غور طلب ہیں ایک تو جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے یہ جو احتساب ہیں ویدن آرمی اس کی بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ مستثنہ کوئی بھی نہیں ہوگا احتساب سب کا ہوگا اور ملک میں ادارے میں جو استحکام ہیں وہ ایک ہی صورت میں آئے گا جب ہر فرد اس حمل سے بالتر اور مستثنہ جو بیسیکلی جنرل فیض حمید صاحب کا یہاں پر دبے الفاظ میں ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت سب سے بڑی گرفتاری تو فوج میں وہی ہوئی ہے جنرل فیض حمید صاحب کی اور جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کو یہاں پر شاید جواز بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہ رہی ہے اور اب یہاں پر کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا جو بھی غیر قانونی کام کرے گا فوج میں اس کا احتساب ہوگا اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج دہشتگردوں انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامعہ تعاون فراہم کرتی رہے گی تو ناظرین بسیکلی یہ وہ پیغام ہے جو آج پاک فوج کی جانب سے دیا گیا ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو چل رہا ہے ایسا ہی چلے گا اور کیونکہ فوج کو بظاہر نظر یہ آ رہا ہے فوج کا یہ ماننا ہے کہ جو نو مئی کو ہوا ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کو کراس کیا گیا ہے اور اب جو کچھ بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں اور فوج ان کی حمایت کر رہی ہے فوج ان کی معاونت کر رہی ہے ملٹری کورٹس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ہماری عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں ملٹری کورٹس کے معاملے پر وہ بھی ہم سے چھپا نہیں ہے کس طرح پانچ رکنی لاجر بینچ نے ملٹری کورٹس میں سیویرنس کا ٹرائل قردم قرار دیا مگر اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا چیف جسس قاضی فائد عیسی صاحب نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر ایک نیا لاجر بینچ بنایا اس لاجر بینچ نے پہلی ہی سماعت پر پانچ رکنی لاجر بینچ کے فیصلے کو موطل کر دیا اور پھر آج تک یہ مقدمہ چل رہا ہے کبھی بینچ ٹوٹ جاتا ہے کبھی کمیٹی کو بھیجیا جاتا ہے کبھی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اس ملٹری ٹرائل کے اگینسٹ جو ابھی ہوا نہیں ہے مگر جس کی شنید ہے جس کا ایک محول بنایا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ملٹری کورٹ کا ایک بڑا زبردست کیس بنتا ہے عمران خان صاحب نے اب اسی معاملے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور وہاں پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے تکیہ کیا ہے اگین جنرل فیض حمید صاحب کی اس گرفتاری پر اور اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو ان کے اگینسٹ اپروور وعدہ ماف گواب بنا کر عمران خان سابق وزیراعظم پاکستان کے خلاف بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے لہٰذا عدالت اس میں ان کی جو بھی مدد ہے وہ کرے یہاں پر اب پہلے تو جو ریجسٹر آفیس اسلامباد ہائی کورٹ کا اس نے کچھ اعتراضات آئیت کی ہیں کہ یہ معاملہ پنجاب کا ہے آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیوں آئے ہیں قبل از وقت ایک معاملہ ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کچھ فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے ہوا میں ہے آپ اس کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں اور اسی طرح کچھ دیگر بھی اعتراضات ہیں تو موسٹ پابلی یہ درخواست جلد سماعت کے لئے مقرر ہو جائے گی وید اوبجیکشنز اور معلوم ہوگا کہ آیا ان اوبجیکشنز کو ریموف کیا جاتا ہے یا سسٹین کیا جاتا ہے دوسری جانب ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ بینٹ جو ہے وہ بیٹھنے جا رہا ہے غالباً سترہ تاریخ کو جو معاملہ ہے جسٹس تاریخ جہانگیری صاحب کی جالی ڈگری کا مبینہ جالی ڈگری کا جو کراچی انیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے محتل کر دی ہے اب وہ معاملہ سپریم اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر ہو چکا ہے سات ججز پر مشتمل فل کورٹ اس پر سماعت کرے گا صرف جسٹس تاریخ محمود جہانگیری اس فل کورٹ کا حصہ نہیں ہوں گے فر آویس ریزنز اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ سنڈیکیٹ کے اس فیسٹے کو ہی اڑا کر رکھ دے گا بہرحال دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ اب ناظرین جتنی بھی باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کی ہیں یہ سم ہاؤ انٹر کنیکٹڈ ہیں ڈارٹس کنیکٹ ہوتے ہیں ایک چیز دوسری سے جڑی ہے دوسری چیز تیسری سے جڑی ہے کہہ سکتے ہیں کہ نو مئی دو ہزار تیس کے بعد سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سلسلے ملتے جاتے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ کسی ایک شخص کی گرفتاری ہو یا مبینہ اغواہ کا معاملہ ہو چاہے وہ جڈس صاحبان کو دھمکانے کا معاملہ ہو یا سپریم جوڈیشل کونسل کو چھے جڈس کا خط ہو چیف جسٹس قاضی فائد عیسر صاحب کی جانب سے تیرہ جنوری کا فیصلہ ہو الیکشن ٹریبونلز پر سٹے دینے کا معاملہ ہو جتنے بھی یہ معاملات ہیں آرمی چیف کا یہ بیان آج جو انہوں نے دیا وہ سامنے آنا ہو کور کمانڈرز کانفرنس کا سخت رد عمل اور پھر جسٹس بابر ستار صاحب کا سیکٹر کمانڈر کو فریق بنانے اور پھر ان سے بیان حلفی طلب کرنے کا معاملہ تو یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں مین جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نو مئی ہے تمام تر جو فس ہے جو create کیا گیا ہے یہ تب ہی ختم ہوگا اور شاید اس وہ جو کہتے ہیں نا کہ last nail in the coffin وہ ہوگا عمران خان صاحب کا military trial جس خچے کا وہ اظہار کر رہے ہیں کیونکہ دیگر تمام تر عدالتوں سے تو شاید انہیں زمانت مل گئی ہے مقدمات خارج ہو چکے ہیں اب صرف ایک military trial ہی ہے جو عمران خان کا ہو سکتا ہے اور جس میں حتمی نتیجہ کچھ نکل سکتا ہے تو بظاہر تو ایسا فیل وقت ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں پر جو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ ایسا کام کیا جائے کہ عمران خان صاحب کا فوجی عدالت میں trial ہو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہماری جو سیاسی حکومت اگر ہے بھی تو چاہے جیسی بھی ہے سیاسی حکومت کی جو ساخ ہیں وہ بالکل ملیہ میٹ کر دے گا اگر یہ کام ہوتا ہے عمران خان صاحب کا military trial ہوتا ہے فوج بیک فوٹ پر نظر آئے گی بظاہر اگر وہ عمران خان صاحب کو try کرتی ہے اپنی عدالت میں تو غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ڈرانے کی حد تک یہ کام کیا جا رہا ہو عملی طور پر ایسا نہ ہو کیونکہ یہ کام جب سیویلین courts میں ہو سکتا ہے تو پھر military trial کرنے کی کیا ضرورت ہے بھٹو کو ابھی تک لوگ بھولے نہیں ہیں اور یہ بات ہماری فوج بھی نہیں بھولے گی یہ بات ہمارے سیاستدان بھی نہیں بھولیں گے اور ہمارے سیاستدانوں کو تو خیر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آج جن کی گود میں بیٹھ کر وہ یہ سب فیصلے کر رہے ہیں کل کو وہ کسی اور کو گود میں بٹھا کر ان کے خلاف یہ فیصلے کر رہے ہوں گے پاکستان میں تو یہی چلتا ہے سوچنا سمجھنا ہوئی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں بہرحال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ